بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ٹیسٹی پوٹ اڈ ویلاغ آج ہم اپنا ویلاغ شروع کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے بغیچے کی طرف جہاں پہ ہم نے بہت سارے سبلیاں گائی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے پالک گوشت کی ریسپی دینی ہے تو اس کے لئے ہمیں پالک اور جو جو چیزیں ہمیں درکار ہوں گی وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے توڑیں گے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک مہنچ سکے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ویورز آج کا ہمارا فس ویلاغ ہے تو ویلاغنگ کے سٹارٹ میں ہر بندہ نروس ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہمارا فس ویلاغ کہاں سے شروع کریں تو سوچا کہ گارڈن میں جا کے سبلیاں تو ہٹتے ہیں ساتھ پر اپنے ویورز سے شیئر کریں گے تو ہم نے یہ دیکھے فریش دھنیا لگا ہوا ادھر بہت سارے سبلیاں گائی ہوئی ہیں تو آپ سے شیئر کریں گے ان کے ساتھ ہم نے لگایا ہے شلزم شلزم ابھی بہت ہی چھوٹے ہیں کیونکہ اگر ابھی ہم توڑ کے آپ کو دکھائیں گے تو شلزم کے ساتھ جاتی ہوگی بہت ہی چھوٹے ابھی آگے ہم نے تھرڈ پورشن میں ہم نے لگائی ہے میتھی میتھی ہم نے پہلے کچھ توڑ لی تھی ابھی کچھ باقی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے کیونکہ اوپر شبنم کے قطرے گرے میں اور موسم بھی خود تھنڈ والا ہے بہت زیادہ فوق پڑی ہوئی ہے اور ساتھ ہلے پورشن میں ہم نے لگائی ہے مولیاں مولیاں بھی بہت چھوٹی ہیں ان کے ہرے ہرے پتے تو آپ کو نظر آئی رہوں گے اور ان کے ساتھ ہم نے لگایا ہے لسن لسن ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو چکا ہے یہاں سے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہم آج توڑ کر جائیں گے دیکھیں ابھی مولیاں بہت چھوٹی ہیں ایک مولین کو توڑ کے دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں ایک مولین ہم نے توڑی ہے ہے تو بھی چھوٹی تھی زلمی ہوا ہے مولیوں کے ساتھ والے حصے میں ہم نے لگائی ہے پالک پالک بھی ہم نے پہلے کافی دفعا توڑی ہے لیکن آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کس طرح ہم پالک چھوٹیں گے اپنے گارڈن سے یہ ساری پالک لگی ہوئی ہے اور ان کے کنارے پہ مولیاں ہیں اور ان کی بیک سائیڈ پہ لسل لگا ہوئے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پالک توڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنے ہرے ہرے پتے نظر آرہے ہیں کلر آنکھوں کو یہ والا سپون دیتا ہے گرین کلر آنکھوں کی بینائی بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کی ریسپی بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے پالک گوشت کی یہ ون بے ون کر کے پتہ توڑی ہوں ہمیں اپنی ریسپی کے لیے جتنی پالک درکار ہوگی اسی میں توڑن ہوگی دیکھیں ویورز ہم نے فریش پالک توڑ لی ہے تقریباً تین بنچ پالک توڑی ہے اب ہم نیکس چلتے ہیں آگے ہم دھنیا توڑیں گے اب ہم ایک بنچ دھنیا کا توڑیں گے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے بلیو میں جب اپنے ہاتھوں سے سبجیاں توڑ کے پکاتے ہیں ہم نے توڑ لیا ہے ہرے دھنیا کا اب اگلے سٹپ کی طرف چلتے ہیں اب ہم توڑیں گے لسن ساٹ کرتے ہیں یہ ہرے والا لسن ہوں اتاریں گے پنزہ سے بید پتے جو ہم نے ہرے لسن کی اتار لئی ہیں ہرے دھنیا، فالک اور پوری اور ہرے لسن کے ہمیں چند پتے توڑ لئی ہیں اب یہاں پہ ہمیں لیمو بھی لگائے ہیں تھوڑ سے وہ توڑیں گے دیکھیں بہت ہی خوبصورت پودے لگ رہے ہیں یہ اب ہم آئے ہیں لیمو کے پودے کی طرف تو یہ دیکھیں ابھی لیمو بہت ہی چھوٹے اوپن شبنم کے قطرے گرے ہوئے ہیں یہ آگے گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ایک پھولیاں سے توڑیں گے ایک پھولیاں سے توڑیں گے یہ جو یہ دیکھیں کتنا فریش کلر ہے ریڈ اور یہاں پہ کچھ پودے لگے ہوئے ہیں گھٹے کے پھول دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں کھلے کھلے یلو کلر شادیوں پہ یہ دونوں فلاورز بڑے یوز ہوتے ہیں تو جی ویورز دیکھا ہم نے اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے گارڈن کا ویجٹ کر ہوئے ہیں یہ دیکھیں موری اور حرے دھنیا حرے لیسن اور پالک توڑی ہیں پالک گوشت کی رسپ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ میں ہم نے کچھ فلاورز تھوڑی ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ پر پہنچ سکیں اپنا ہر اپنے پیرنٹس کا بہت سارے خیال لکھیں دعاوں میں ہی آز دیکھیں اللہ حافظ